اس کی ذمہ داری ہے جس نے بورویل خودوایا بلکہ ساشن پرشاشن کے ان ادھکاریوں کی بھی ذمہ داری ہے جن کو اس بات پر دھیان دینا چاہیے تھا کہ ان کے ذمہ داری والے علاقے میں جو بورویل کھلے پڑے ہیں وہ سنشت روپ سے بن ہو یہ لاپرواہی جو ہے وہ تیہ ہونی چاہیے اور بڑی کاروائی ایسے لوگوں پر ہونی چاہیے جو اس پوری گھٹنا کے لیے ذمہ دار ہے تاکہ اس طریقے کا جو انزام ہے وہ کسی اور بچے کا نہ ہو اس طریقے کی جو اسیتی ہے وہ کبھی اور نہ بنے اور اتنا بڑا پرشاشنی کملہ آپ سمیت سوچ سکتے ہیں اور یہ سب سے بڑی سوچنے والی بات ہے کہ جو تین دن تک اس ماسوم بچی کے گھر والوں پر کیا کچھ نہیں گزری ہوگی کیا ایک بار اس کے ماں نے چین سے پانی پھی آوگا کیا ایک کول روٹی کا بھی وہ کھا پائے ہوں گے یہ بڑے سوال اور اس دکھ درد کا اور اس پیڑے کا ذمہ دار کون ہے اور اس وقتی کی تمام ادھیکاریوں کی ان تمام کرمچاریوں کی ذمہ داری تیہ ہونی چاہیے اور ایک ایسی کاروائی ہونی چاہیے جو آنے والے سمیمے ایک ایک ایگزامپل بنے تاکہ اس طریقے کی گھٹناوں کی جو لگا دار پنی روٹی ہو رہی ہے ہر پندہ دن میں ہر بیس دن میں ہر ایک مہینے میں دیڑھ مہینے میں اس طریقے کے معاملے کیوں بار بار سامنے آتے ہیں کیوں ان گھٹناوں سے سبق نہیں لیا جاتا یہ سب سے بڑا سوال کہیں نہ کہیں بن جاتا ہے اور کب تک ہم اپنے معصوموں کی قربانی دیتے رہیں گے یہ ایک بڑا سوال کہیں نہ کہیں بن جاتا ہے لاکھوں دعائیں لاکھوں پرارتنائیں ہوئیں لاکھوں کوششیں ہوئیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ تین سو فیٹ گہرہ بورویل کا گھڑا یوں ہی چھوڑ دیا گیا تھا اسے صحیح طریقے سے بند نہیں کیا گیا اسے صحیح طریقے سے پیک نہیں کیا گیا اور آخر ایک اور جان کی قربانی کہیں نہ کہیں اس پوری گھٹنا کرم کے چلتے ہمیں دینی پڑی ایک ننی معصوم جس کی کوئی گلتی نہیں تھی جس نے تو ابھی دنیا دیکھی بھی نہیں تھی اس کی جان کی قربانی ہمیں دینی پڑی ہے اس سے زیادہ دکھت اس سے زیادہ حیران کر دینے والی اس سے زیادہ نراش کر دینے والی بات یہاں پر اور کچھ نہیں ہو سکتی اور یہ ایک بہت دکھت واقعہ پورا نظر آیا اپس آشن پشاشن تین دن تک پورے اس آپریشن کو انجام دینے میں لگا رہا کامیابی ملنے میں بھی کافی زیادہ دیری ہوئی اس کے پیچھے بھی اب سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ اس ریسکیو آپریشن میں کمی کہاں رہ گئی جو پہلے ہی اگر آپ کو یہ پتہ ہوتا کہ اندر بہت ہارڈ سٹیٹا ہے ہارڈ راک ہے آپ خدا نہیں کر پائیں گے تو پہلے ہی انڈیا ناروی کو کیوں نہیں بلا لیا گیا پہلے ہی ایکسپرٹیز کو کیوں نہیں بلایا گیا اور وہاں پر اوپر ہک کرنے کا ہی ایک اگر ذریعہ بچا تھا تو وہ کوشش سے جب کیوں نہیں کی گئی جب بچی محس تیس فٹ کی گہرائی پر فسی ہوئی تھی کس بات کا انتظار کیا جا رہا تھا وہاں پر ایکسپرٹس کو کیوں نہیں بلایا گیا یہ بہت سارے جو سوال ہیں وہ اب کہیں نہ کہیں کھڑے ہو رہے ہیں اور ان سب کو جانچ کے دائرے میں لانا ہوگا اور اس کی وسرط جانچ بھی کرنی ہوگی اور تب ہی ان تمام سوالوں کے جو جواب ہیں وہ نکل کر سامنے آئیں گے سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن سے سمیت سپریم کورٹ کی اس کے باوجود یہاں پر کوئیوں کوئی ٹھوس کاروائی نہیں ہوتی یہ ایک بڑا کہیں نہ کہیں چنتہ کا وشہ جو چنتہ کا جو سبب ہے وہ یہاں پر بنا ہوا ہے اور یہ بڑی ایک کاروائی ایک لمبا جو آپریشن چلا اس کے ناکام ہونے کے پیچھے کی کیا کچھ بجائے رہی ہیں یہ ساری جو باتیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں سوال کھڑے کرتی ہیں اور سوالوں کے دائرے میں یہ ساری چیزیں یہاں پر آتی ہیں اور اس کے بعد اب آپ جب دیکھ رہے ہیں یہاں پر تصویریں جو درد بیاء کر رہی ہیں جو پریوار کی پیڑا بیاء کر رہی ہیں اس پر آپ کیسے منہم لگائیں گے کیسے ایک ماں باپ اپنی معصوم بچی کو بھول پائیں گے جو تین دن پہلے تک اپنی معصوم بچی کے ساتھ اٹھتے تھے بیٹھتے تھے سوتے تھے جاکتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے اب ان کا کیا ہو رہا ہوگا اب ان کے من پر ان کے دل پر کیا کچھ نہیں گزر رہا ہوگا کیا ہو کوئی اس بات کی اس پیڑا کا کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے نہیں لگایا جا سکتا ہو سکتا ہے تو صرف ایک ایسی ٹھوز کاروائی ہو ایسے کڑے کانونن پرودھان ہو جس کے تحت یہ سنشت ہو کہ آنے والے سمیں میں ایسی گھٹنائیں نہیں ہوں گی صرف وارننگ دے کر چھوڑ دینا صرف آسواشت کر دینا صرف نردیج دے دینا کہ کوئی بورویل کھولا نہ ہو اس سے کام نہیں چلے گا پریکٹیکلی گراؤنڈ پر پرشاشنیک عملے کو اترنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا ایک ایک بورویل کی جانچ کرنی ہوگی اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ تمام ان پرکریہوں کے جریعے اس نشت ہو سکے کہ کوئی بورویل کھولا نہ چھوٹے اور اس میں ماسوم جا کر نہ گرے نہ فسے یہ بڑی جو کاروائی کی ایک بڑی جو پرسپوری پرکریہ کو اپنانی کی اب کہیں نہ کہیں یہاں پر ضرورت بہت آوشک ہو گئی ہے سمیت نشت طور پر سوچنے کی بہت ضرورت ہے گم بھیرتہ سے سوچنے کی بہت ضرورت ہے واسو اور یہ کہیں نہ کہیں دیش پردیش کا دربھاگ ہے کہ ایسی گھٹنائے لگاتار سامنے آتی ہیں ہم اور آپ یوں ہی سوال کرتے رہتے ہیں پرشاشن سے سوال کرتے ہیں پرشاشن وہاں سے نردیش دے دیتا ہے آپ کو یاد ہوگا سی ہم شوراج نردیش دیے تھے کہ کوئی بھی بورویل کھلا نہ رہے کلیکٹر کو سخت نردیش تھے کلیکٹر نے بھی کھانا پورتی کی ہے کلیکٹرز نے بھی کھانا پورتی کی ہے واسو کئی جگہوں پر جا کر اگر سب ہی بورویل کے گڑھے بھر دیے جاتے تو سشتی آج ہمارے بیچ ہوتی واسو بلکل سمیت دیکھیں یہی سب سے بڑا سوال ہے نا آپ مکہ منتری بھی اگر نردیش دے رہے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر بورویل کھلے چھوڑ جائیں تو اس سے زیادہ حیرانی کی بات اس سے زیادہ چنتہ کی بات اور کیا ہو سکتی ہے صرف کھانا پورتی آپ کو کرنی ہے کھانا پورتی اگر ہوتی رہے گی تو اس طریقے کہ ہاتھ سے ہوتے رہیں گے ذمہ داری تیہ کرنی پڑے گی سمیت تب ہی ہم معصوموں کو بچا پائیں گے آج جب ہم اس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں آج جب ہم اس پریوار کے پاس کھڑے ہوتے ہیں ششٹی کے بھائی کے پاس ششٹی کی ماں کے پاس اس کے پتا کے پاس جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو دوشی مانتے ہیں ہم ان سے نظرے نہیں ملا پاتے ہیں ان کا دکھ ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں ان پریواروں پر کیا کچھ بیٹ رہی ہوگی کیا کچھ گزر رہی ہوگی وہ سمجھنا وہ کلپنا کرنا بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے جس بچی جس ماں کی بیٹی آپ سمجھئے ایک تین سو فیٹ گہرے گڑھے اندھیرے سکرے گڑھے میں فسی ہو انس کے دل پر کیا کچھ بیٹ رہی ہوگی کیا کچھ گزر رہی ہوگی وہ یہاں پر سمجھ پانا جو ہے وہ سمجھ پانا بہت مشکل کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے اور اس سب کے بیچ جس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو کاروائی اگر پچھلے جو اس طریقے کے معاملے سامنے آئے ہیں اگر وہاں پر ٹھوس کاروائی ہوتی اگر وہ ایک ایگزامپل کرتے تو شاید ہو سکتا ہے کہ آج جو سیہور کا حاصل ہوا ہے اس سے بچا جا سکتا تھا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور اس طریقے کے جو حاصل ہیں اس طریقے کی جو گھٹنا ہے وہ لگاتار یہاں پر بڑھتی ہوئی ہی دکھائی دے رہی ہیں اور ریگولر انٹرویلز پر ہم لوگ خود خبریں دکھاتے ہیں ہر مہینے ہر دو مہینے تین مہینے اس طریقے کے جو گھٹنا ہے وہ نکل کر یہاں پر سامنے آتی رہتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ٹھوس قدم جو ٹھوس کاروائی جو ہے وہ یہاں پر نہیں کی جاتی یہ ایک بڑا جنتہ کا وشہ ہے ایک بڑا پریشانی کا وشہ ہے وہ یہاں پر بنا رہتا ہے اور آپ دیکھئے سمیت اب اگر کچھ بڑے قدم اٹھا جاتے ہیں اگر کوئی بڑی کاروائی اگر اب ہوتی ہے تو تو ٹھیک بات ہے تو تو اچھی بات ہے اگر کھانا پورتی اور لیپا پورتی سے ہی اگر کام چلتا رہے گا تو بہت دکھ کے ساتھ سمیت کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسے ہاسوں میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی ایسے ہاسے بھی سمیت کبھی رکنے والے نہیں ہوں گے تو یہ ایک بڑی گھٹنا ہے اور اس گھٹنا سے کہیں نہ کہیں سیکھ بھی لینا ہوگا اور کہیں نہ کہیں سبق بھی لینا ہوگا ساشن پرشاشن کے ان ادھیکاریوں کو یہاں پر جاگنا ہوگا جاگنا ہوگا ان تمام ادھیکاریوں کو یہاں پر جاگنا ہوگا جاگنا ہوگا ان تمام ادھیکاریوں کو جو اس ساری طریقے سے ذمہ دار ہیں اس پوری پرشاشنک عملے کو بھی جواب دینا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی کاروائی کر کے ایک 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 سامپل سیٹ کرنے کا کام یہاں پر کہیں نہ کہیں ساشن پرشاشن کو کرنا ہوگا تاکہ بھوش میں ایسی گھٹنا ہوگی پنروتی نہ ہو سمیں لیکن فلحال ہم سبھی لوگوں کو آج پرارتنا کرنے کی ضرورت دعائیں کرنے کی ضرورت ہے جو ہماری پیاری سی ننی سی بیٹی تھی ششتی اس کو بھگوان اپنے شریع چرنوں میں جگہ دیں اور پریوار پر جو دکھا پہاڑ ٹوٹا ہے اس کو ان کو بھی بھگوان اتنی حمد دیجنی طاقت دیں کہ وہ اس پورے صدمے سے باہر آ سکیں اور جو ذمہ دار ہیں میں صاف شبدوں میں کہوں جو ذمہ دار ہیں ششتی کی موت کے ان پر ٹھوس کاروائی یہاں پر ہونی چاہیے کانون روپ سے کاروائی ہو اور اس کے ساتھ ایک ایک اگزامپل سیٹ ہو تاکہ بھوش میں اس طریقے کی جو گھٹنا ہے وہ نہ ہو فلحال ششتی کا مجھے لگتا ہے جو بھی کاروائی جو دکٹر سے ان کے دورہ جو بھی پروٹوکول کے تحت اب کاروائی جو وہ کر رہے ہوں گے جو ٹریٹمنٹ وہ کر رہے ہوں گے اب وہ بھی جب ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ششتی ہے اسے اپنے پریجنوں کو یہاں پر سوپ دیا جائے گا اور یہ پورا جو ایک ریسکیو آپریشن تھا صرف سفلتہ ملی ہے تو ششتی کو باہر نکالنے میں سفلتہ ملی ہے لیکن مرت روپ میں نکالنے میں سفلتہ ملی ہے تو اس ریسکیو آپریشن کو سفل نہیں کہا جا سکتا اگر ہم ششتی کو ہستا کھیلتا نکال پاتے سعی سمیہ پر نکال پاتے تو یہ ساری کوشش جو ہے رنگ لاتی اور ایک تصویر جو ہے وہ خوشالی بری ہوتی لیکن بہت دکھت گھٹنا ہم سب کے سامنے آئی ہے اور اس سے سبق لینے کی بہت ضرورت ہے سمیت کیونکہ جب ہم سامنے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں سامنے سے ان پریبارے درد کو دیکھتے ہیں وہاں کے ستیتیوں کو وہاں کے پریستیوں کو دیکھتے ہیں ہم لوگ سامنے سے اسے میں شبدوں میں بیعہ بھی نہیں کر سکتا وہاں پہ دکھ کا وہاں پہ درد کا کیا کچھ آلام ہوتا ہے اسے بیعہ کر پانا اسے کہہ پانا اسے ظاہر کر پانا بہت مشکل ہے سمیت اور اس طریقے کی گھٹائیں نہ ہو یہ ہم پرارتھنا بھی کرتے ہیں اور اب تو ساشن پرشاشن تھوڑا سا سبق لے تھوڑا سا نشت طور پر نشت طور پر ایک بار پھر سے سوالیاں نشان اس گھٹنا نے کھلے کر دیئے ہیں واسو پرشاشن کے سامنے اور سرکاروں کے سامنے کی بار بار کیوں ایسی گھٹنا ہے گھٹ رہی ہیں مدبردیش میں سی ایم شیوراج کے نردیش کے بعد بھی جو بورویل کے کھولے ہوئے گھڑے ہیں وہ کیوں نہیں بھرے جا رہے ایک بار پھر سے سوال کھڑے ضرور ہوں گے زمداروں پر کاروائے ہونے چاہیے اگر سی ایم کے نردیشوں کا پالن صحیح طریقے سے کیا ہوتا سبھی نے ایمانداری سے کام کیا ہوتا بورویل کے ان گھڑوں کو بھرنے کا تو شاید یہ ننہی سی جان سشتی ہمارے بیچ ہوتی واسو بہت شکریہ آپ کا جڑ دے کے لیے